ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تیسری چیز جس کی بنیاد پر ایک عورت کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آقای کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت اگر یہ چار کام کر لے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھولیں گے یہ چوتے میں سے تیسرا کام ہے کہ عورت اگر اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے عورت اپنی حیاء کی حفاظت کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا پاک دامنی کا مطلب کیا ہے حیاء کا مطلب کیا ہے آج کل عورتوں کا حال یہ ہے لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے پردہ گھوم رہی ہیں اللہ ہو اکبر نامحرم مردوں سے بات کر رہی ہیں بہت ساری بچیوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ سیریل دیکھ کر فلمیں دیکھ کر کسی مرد سے ناجائز تعلقات بھی قائم کر لیتی ہیں فون پر لمبی لمبی گفتگو ناجائز تعلقات محفیلوں کے اندر جانا اور اس میک اپ کے ساتھ جانا کہ ولیمے میں میں جاؤں گی تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور میرے حسن کی تعریف کریں گے میں شادی میں جاؤں گی میک اپ کر کے تو لوگ مجھے دیکھ کر میرے حسن کی تعریف کریں گے چھوٹی آستینوں کے کپڑے پہننا اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ انہا کی کنیزوں ایک عورت کے لیے سب سے بڑی سعادت پردے کی پابندی ہے سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ سے پوچھا گیا ایک عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے دراصل بات یہ ہوئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر جلوگر تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے سوال کر لیا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے سب سے بہترین سرمایہ عورت کے لیے کیا ہے کسی صحابی نے کچھ کہا کسی صحابی نے کچھ کہا کسی صحابی نے کچھ کہا ہر صحابی اپنی اپنے طور پر آقا کو جواب دیتے رہے مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو مکمل صحیح قرار رہی دیا مولائے کائنات شیرِ خدا کسی کام سے تشریف لے گئے اور جب گھر گئے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تزدہرہ سے کہنے لگے فاطمہ رسول پاک نے آج ہم لوگوں سے سوال کیا ہے عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے عورت کے لیے بہترین سرمایہ کیا ہے ہر صحابی اپنی اپنے طور پر جواب دے رہا ہے لیکن حضور علیہ السلام کسی کے جواب کی تزدیک نہیں فرماتے ذرا تم ہی بتا دو کہ عورت کے لیے بہترین سرمایہ اور سب سے بہترین چیز کیا ہے تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی اے علی رسول پاک سے جا کر کہ عرض کر دو عورت کے لیے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ عورت نہ کسی مرد کو دیکھے نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے یہ سب سے بڑا سرمایہ ایک عورت کے لیے ہے مولائے کائنات تشریف لائے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں آقا سے عرض کیا آقا عورت کے لیے سب سے بہترین سرمایہ یہ ہے کہ کسی عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے اور نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے نہ عورت کسی مرد کو دیکھے اللہ ہو اکبر اتنا سننا تھا حضور کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے فرمایا علی تم نے زہی جواب دیا لیکن پہلے یہ تو بتاؤ یہ جواب تمہارا ہی ہے یا کسی اور نے یہ جواب دیا ہے تو مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان یہ جواب آپ کی بیٹی فاطمہ نے دیا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں مجھے بتاؤ ایک عورت کتنی بڑی نمازی بن جائے ایک عورت کتنی بڑی روزے دار بن جائے ایک عورت کے ہاتھ میں رات و دن تصویر رہے ایک عورت روزانہ قرآن کی تلاوت کرے اگر وہ مردوں سے بچتی تو وہ عورت کامیاب عورت نہیں ہو سکتی کوئی عورت بہترین عورت نہیں ہو سکتی میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں ذرا اندازہ تو لگاؤ یہ سجدہ فاطمہ کی خیرت بول رہی ہے یہ سجدہ فاطمہ کی اس وقت بول رہی ہے یہ سجدہ کا تقویٰ بول رہا ہے یہ سجدہ کی پرہزگاری بول رہی ہے یہ سجدہ کی حرمت بول رہی ہے یہ سجدہ کی عبرو بول رہی ہے یہ سیدہ کے دل کے تار بول رہے ہیں کہ ایک عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے اور عورت کسی مرد کا نہ دیکھے